یہ ہیں بھارت کی وہ پانچ بڑی کمپنیاں جن کی استحاپنا مسلمانوں نے کی تھی مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئے ان کمپنیوں میں دس لاکھ سے بھی ادھک لوگ کام کرتے ہیں یہ کمپنیاں پانچ کروڑ لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہیں ان سب ہی کمپنیوں کی سالانہ کمائی تیس بلین سے ادھک ہے یہ دھنراشی اتنی بڑی ہے کہ اس سے کئی دیش خریدے جا سکتے ہیں مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں پہلا نام ویپرو کا آتا ہے یہ بھارت ہی نہیں ایسیا کی تیسری سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے اس کی استحاپنا عجیم پریم جی نے کی تھی عجیم پریم جی بھارت کے سب سے امیر مسلمان ہیں فرطمان میں عجیم پریم جی کے پاس 19 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی ہے اور یہ سب سے زیادہ دان دینے والے بھارتی بھی ہیں ویپرو دوارہ بنائے گئے آئی ٹی پروڈکٹ کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سافٹیئر آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کے پہلے چپ سٹ کا وشکار ویپرو نہیں کیا تھا ویپرو آج بھی موبائل چپ سے لے کر کمپیوٹر کمپونننٹ کا نرمار کرنے والی اکیلی بھارتی کمپنی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار دوارہ کلاوڈ سیواؤں کے لیے ویپرو کا ہی سرور استعمال کیا جاتا ہے عجیم پریم جی کی کمپنی ویپرو دنیا کی بیسویں سب سے بڑی پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہے مایکرو سافٹ گوگل اور آئی بی ایم جیسی کمپنیاں بھی ویپرو کی سیواؤں کا استعمال کرتی ہیں مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں دوسرا نام سپلا کا آتا ہے اس کی استحاپنا خواجہ یوسف حمید نے 1935 میں کی تھی خواجہ یوسف حمید کی کمپنی سپلا انٹو ریٹرو وائرل دوا کو بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سپلا ایچائی وی ایڈز کا علاج کھوجنے والی اکیلی بھارتی کمپنی ہے خواجہ یوسف حمید استحما کا پرارمبک علاج کھوجنے والے دنیا کے پہلے وگیانک بھی ہیں ورطمان میں یوسف حمید کے پاس 2.7 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی ہے ان کی کمپنی سپلا بھارت کی 42ویں سب سے بڑی پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کمپنی کو بھارت کے سب سے ویسوسنی برانڈ کا آوارڈ بھی دیا جا چکا ہے بھارت پاک یودھ کے سمیں سپلا دیش کو مفت دوا دینے والی اکیلی کمپنی تھی سپلا کے مالک خواجہ یوسف حمید بھارت کے تیسرے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں ویجیان کے چھیتر میں دیئے گئے یوگدان کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار یوسف حمید کو پدم و بہوشن آوارڈ سے سمانت کر چکی ہے مسلمانوں دورہ استحابت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں تیسرا نام ہمالیا کا آتا ہے اس کی استحابنا محمد میراج منال نے 1930 میں کی تھی ہمالیا آئر ویدک دواؤں اور پروڈکٹ کا نرمار کرنے والی بھارت کی پہلی کمپنی بھی ہے اس کے دورہ بنائی گئی دوائیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں امریکہ ایشیا اور یوروپ کے ایک بڑی آبادی ہمالیا کے بنے پروڈکٹ کا استعمال کرتی ہے ہمالیا کمپنی میں دس ہزار سے ادھک لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بیس لاکھ سے ادھک لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہے ہمالیا دورہ بنائی گئی آر ویدک دواؤں کو سو سے ادھک دیشوں میں پریوک کیا جاتا ہے اس کمپنی کی شروعات بینگلور میں ہوئی تھی لیکن آج دنیا کے ہر دیش میں اس کے فارما سنٹر موجود ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ ہمالیا دورہ بنائی گئی لی 52 دواؤں آج دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ہربل میڈیسین ہے مسلمانوں دورہ استحاپیت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں چوتھا نام ریٹ ٹیپ